موسیقی 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 اس کے علاوہ جو یہ ڈالیں گے یہ آپ کے لئے کچھ ڈیفرنٹ ہے میرے بھی ڈیفرنٹ تھا یہ ہے جی کیا کہتے ہیں سے انگوری بھی کہتے ہیں اور ہر ہی گندوں بھی کہتے ہیں تو یہ جو ہے انہوں نے ڈالی ہے ایک پاؤ بلکہ شاید آدھا پاؤ سوری اس کو آدھا پاؤ ڈالا ہے اس کے علاوہ یہ جو ملک انہوں نے ڈالا ہے یہ ٹوٹل تیس کلو ملک ڈالے گا ابھی تو انہوں نے تھوڑی سی اماؤنٹ ڈالی اور یہ گون رہے ہیں آپ کے سامنے اور یہ آم آٹے کی طرح نہیں گوننا یہ ذرا پتلا پتلا سا لئی ٹیپ کا بنے گا آپ کو نظر آرہا جس طریقے سے تو جی یہ بنتا ہے اسی طریقے سے آپ اس میں فردر تھوڑا تھوڑا دور ایڈ کرتے جائیں گے گوننے کے بعد اور اسے پکانا کے لئے رکھ دیں گے تو جی دیکھیں کس طریقے سے یہ پکتا ہے فردر آگے دیکھتے چلے جائیں ویڈیو کو اور انجھوئے کریں جی ڈی ارلوئرز یہ پکنے میں ٹائم لے گا تو ان کا جو پریپیر تھا انہوں نے ہمیں اس کی شکل دکھائی کہ یہ پکنے کے بعد کیسا ہو جائے گا تو چلیں جی میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ میں وہ دوسری کڑھائی بھی ان کی بن رہی ہے تو وزٹ کر لیتے ہیں کہ یہ پکنے کے بعد یہ کیسا کلر ہو جائے گا یہ دیکھیں جی یہ پک پک کہ کچھ اس طریقے سے براؤن کلر میں آئے گا یہ ابھی جو ہم نے آپ کو دکھایا بن رہا تھا یہ آلریڈی ان کا پریپیر آلموسٹ ہو چکا ہے اب یہ اس میں شگر ابھی تھوڑ دیر تک ایٹ کریں گے تو وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں چمچ آپ نے اس میں کنٹینیوز لے لانا ہے چمچ نہیں آپ روک سکتے نہیں ہلوہ بنانا ہلوہ نہیں ہے جی کافی محنت اور مشکل والا کام ہے تو یہ شگریہ ایٹ کر چکے ہیں فردہ اس کو یہ ہلاتے رہیں گے جب تک یہ اچھے طریقے سے ڈرائے نہیں ہو جائے گا ڈرائے ہونے کے بعد اس میں مین چیز جائے گا دیسی گھی اب یہ دیکھیں جی یہ دیسی گھی کس طریقے سے ڈال رہے ہیں یہ انہوں نے کیا کیا ہے تین کڑھائیاں ایک کڑھائی تو آپ کے سامنے بنی ہے باقی کی دو کڑھائیاں انہوں نے ایک ہی کڑھائی میں پہلے انڈے لی then اس میں یہ آئل ڈالا آئل نہیں سوری دیسی گھی یہ ڈالا اس کے بعد یہ اخروڈ ڈالے بادام ڈالے سبا جلائچی کوٹی بھی ڈالی انہوں نے اب یہ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہ اتنا مکس کریں گے کہ یہ جو گھیس میں ہم نے دیسی ڈالا یہ ابزورب ہو جائے گا یہ جو ابھی آپ کو گھی نظر آ رہا ہے یہ بالکل ابھی غائب ہو جائے گا یہ جو ٹیکسٹر تھا یہ اس کو ابزورب کر لے گا تو جی یہ ابزورب ہو چکا ہے کچھ نارمل تھنڈا ہلکا پھلکا ہو چکا ہے تو اب یہ ان کی ٹیم ہے جو کہ اس کو پلیٹس میں ڈال رہی ہے پھر یہ اس کی ڈیکوریشن کریں گے جس طریقے سے ہمارے سامنے ہلوہ آتا ہے فردر یہ اس کو ایک خاص قسم کی روم میں رکھتے ہیں جہاں بہت زیادہ صفائی کا انتظام تھا وہ آپ جودے پہنے کے انٹر نہیں ہو سکتے ہیں ان کی ٹیم ماشی اللہ بہت زبردست ہے صاف ستری ماسک پہنے ہوئے گلاوز پہنے ہوئے ایچ اور ایوری تھی پروپر پریکوشن کے ساتھ یہاں پہ ہلوہ بن رہا ہے تو آپ یہ حافظ کا اصلی زون ہلوہ انجوائے کر سکتے ہیں تو آپ کو شاپ بھی وزٹ کرواتے ہیں دکھاتے ہیں ان کی ایک برانچ حسینہ گئی میں ہے اس کے علاوہ جو دوسری برانچ ہے جی وہ کینٹ میں بھی ہے تو یہ اس طرح سے دیفرنٹ ڈیکورشن کرتے ہیں سب سے پہلے یہ خروڑ ڈال رہے ہیں پھر بادام ڈال دیتے ہیں اور دین پستہ کی لئے ڈالیں گے دیفرنٹ طرح کا یہ بنائیں گے تو آپ یہ دیکھیں انجوائے کریں اب یہ تھنڈا ہوگا ساتھ سے آٹھ گھنٹے کمرے میں آپ کو دکھاتے ہیں اس کمرے میں اس کو رکھنے کا ایک خاص طریقہ ہے تو یہ وہاں رکھیں گے کیونکہ میں تو وزٹ کر چکی ہوں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں کس طریقہ کا وہ روم ہے جہاں یہ رکھتے ہیں کس طریقہ سے اس کی سیٹنگ کرتے ہیں ساتھ آٹھ گھنٹے تھنڈا کرنے کے بعد یہ ڈبوں میں اس کی پیکنگ کریں گے تو دیتے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کٹ ہوتا ہے آبی موسیقی 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 موسیقی